اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودو سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودو سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل اللہ والو آج انیس رمضان المبارک ہو گیا ہے رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو جس جس میری بہن بھائیوں نے مکمل انیس روزے رکھے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ والو اللہ رب العزت آپ کو تمام روزے مکمل رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے صدقے مجھے بھی تاندرستی دے حمد دے کہ میں بھی تمام روزے مکمل رکھ سکوں تو اللہ والو آج کی ویڈیو یا رزاقو کے حوالے سے ہے سورة القوسر کے حوالے سے ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کی مکمل تفصیل بھی بتاؤں گی اللہ والو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک صورت ہے اس صورت سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے یہ صورت اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے اور یہ صورت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ میری جمعائیں اور بہنیں میرے بھائی زہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک بار اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اللہ والو اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک جو نہیں ملا آج اس صورت کو بس ایک مرتبہ زہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر موجزات ہوتے خود دیکھیں گے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلت دوں جس کا چاہوں رزق کھول دوں جس پر چاہوں تو رزق تنگ کر دوں اللہ والو یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے اللہ والو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک بار سینے سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت دس نیکیاں سے عطا فرماتے ہیں اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو قرآن اور حدیث سے لے کر آپ کے ساتھ تمام وظائف بیان کیے جاتے ہیں اپنی مسروف ترین زندگی میں سے دس منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا ایک مسئیبت کا ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور آپ کے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ والو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت کا آج وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اس صورت کی برکت یہ ہے اگر آپ کو رزق و دولت کی ضرورت ہے گھر میں شادی ہے اور پیسے نہیں ہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے کسی کو ذاتی گھر چاہیے تو اللہ والو آج کے اس دور میں وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے آمین یا رب العالمین تو جن میرے بہن بائیوں کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ آج اس عمل کو ضرور کر لیں یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے ہی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے غیب سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرما دیں گے بن مانگے عطا ہو جائے گا کاروبار میں ترقی کے لیے روزگار میں برکت کے لیے گھر سے بے برکتی اور بے سکونی ختم کرنے کے لیے بچیوں کے اچھے اور صالحہ رشتوں کے لیے انٹرویو کے لیے ویزا یا امیگریشن کے لیے امتحان میں پاس ہونے کے لیے اچھی نوکری کے لیے اچھی سیلری کے لیے سب سے آپ کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے دشمن سے حفاظت کے لیے اگر دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اس دشمن سے حفاظت کے لیے حسد سے بچنے کے لیے الغرض کہ آپ ہر جائز حاجت جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اللہ والو ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عمال سے دور ہو گئے ہیں دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہ فرض نماز کی فکر ہے نہ تلاوت قرآن مجید کی فکر ہے نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس نئے نئے تعویزات کرواتے ہیں کہ ہماری زندگی تو مشکل ہو گئی ہے اللہ والو یہ برکتوں والے مہینے ہیں ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے عبادت نہیں کی اپنے گناہ نہیں بخشوائے اس وظیفے کو ایک بار کر لیں آپ کی ساری زندگی اپنی اس بہن کو دعائیں دیتے گزر جائے گی اللہ والو رب العزت نے کوئی اللہ کی بندی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان ہو گئیں اب آتے ہیں عمل کی طرف کے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے اور آپ نے زہر کی فرض نماز ادا کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اول و آخر گیارہ بار درود ابراہیم پڑھنا ہے یاد رہے برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھا کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور پڑھنے کے بعد بڑی ہی انکساری کے ساتھ بڑی ہی آجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کریں تو دیکھیں آپ کو رنگ کیسے لگتے ہیں آپ پر برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں اللہ والو آپ نے گیارہ بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا دس بار ورد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تیس میں سپارے کی چھوٹی سی سورت سورت القوسر کو دس بار پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس بار سورت القوسر کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے دس دس بار چاروں کل پڑھ لینے ہیں یعنی کہ دس بار آپ نے پڑھنی ہے سورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم دس بار سورت ناس پڑھنے کے بعد آپ نے دس بار ہی سورت فلق کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس مرتبہ سور فلق پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ ہی سور اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس بار آپ نے سور اخلاص پڑھنے کے بعد دس مرتبہ ہی آپ نے سورت القافرون پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے گیارہ بار درود ابراہیم پڑھنا ہے پھر دس بار یارزاکو پھر دس بار آپ نے سورت القوسر کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دس دس مرتبہ چاروں کل پڑھ لینے ہیں اور آخر میں پھر آپ نے گیارہ بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے آجزی سے انکساری سے رو رو کر گرگڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جب آپ دعا سے فارغ ہو جائے تو آخر میں ایک بار آپ نے سورت المزمل کو پڑھنا ہے یا ایوہ المزمل آپ نے سورت المزمل کو پڑھنا ہے پھر دوبارہ اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپورد کر دینا ہے انشاءاللہ یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے پوری زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کریں پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے غیب سے کیسے فرشتیں آئیں گے مدد کے لیے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے اس بار برکت مہینے کے صدقے اللہ والو اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ تین کام شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلا کام آپ پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوں اللہ والو نماز تو ویسے ہی ہم پر فرض ہے اس کا تو آخرت میں سب سے پہلے حساب ہوگا اس لیے اگر آپ نہیں بھی پابندی کرتے تو آج سے پابندی شروع کر دیں دوسرے نمبر پر آپ ہر ٹائم باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں اور رزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں اور پڑا کریں تیسرے نمبر پر آپ بد نظر نہ ہوں یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو آپ کی تنہائیاں پاک ہو آپ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو شرمندگی ہو اپنے رب کے سامنے جانے سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے آپ کو شرم آئے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا اور میرے اللہ کو تو پتا ہے میں اللہ کے سامنے کیا موں لے کر آپ کیا تھا